بہت سے لوگوں نے کیمیکل کیسٹریشن کو ریپس کے خلاف ایک سزا کے طور پر استعمال کرنے کی بات سنی تو ہے لیکن یہ ہے کیا؟ یہ مردوں کو دی جانے والی ایسی دوائیاں ہیں جو ان کی جنسی خواہشات کو دبانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں جہاں کیمیکل کیسٹریشن قانونی ہے یہ رضاکارانہ طور پر وہ قیدی لیتے ہیں جو خود سمجھتے ہیں کہ ان سے ان کو کچھ مدد حاصل ہوگی اس میں کھلے عام عبرت کا وہ نظارہ جو کیسٹریشن کا لفظ سن کر عام لوگوں کی ذہنوں میں آتا ہے ممکن نہیں کیونکہ دیکھنے میں یہ ایک بے ضرر سا عمل ہے دوائی کھائی اور اپنے لیبیڈوں کے کم ہونے کا انتظار کیا یہ وہ سپیکٹیکل نہیں کہ بیچ چوراہے میں ریپسٹ کے پرائیوٹ حصوں کو ایک تلوار کی مدد سے اڑا دیا جائے اور اس سرعام تماشے کی دھاک لوگوں کی ذہنوں میں یوں بیٹھ جائے کہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے فرض کیا کہ اگر کیمیکل کیسٹریشن سے مردوں کی سیکس ڈرائیوٹ پر اثر ڈال بھی دیا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا ریپ صرف مردوں کی عزوے خاص سے ہی کیا جا سکتا ہے دہلی ریپ کیس میں لوہے کی روڈ کا استعمال کیا گیا یہ اور اس قسم کے دوسرے واقعات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ریپ کا تعلق صرف جنسی حوث سے نہیں ایک شخص کا تشہدد کے ذریعے اپنے آپ کو دوسرے کمزور شخص پر مسلط کرنے سے بھی ہے اگر آپ کسی کو دوائی دے کر اس کو نامرد بنا بھی دیں گے تو اس سے اس کی سوچ نہیں بدل جائے گی وہ پھر بھی اپنی جالی مردانگی کا استعمال کرتے ہوئے تشہدد کا کوئی اور طریقہ ڈھون لے گا ویسے بھی ریپیسٹر وہ شخص نہیں جو عام معاشرے سے بلکل الگ تھلگ کھڑا ایک مانسٹر ہو ہم سب لوگ اس ریپ کلچر کا حصہ ہیں سزا کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ریپ کلچر کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا وہ سارے لطیفے جو عورتوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے بار بار دہرائے جاتے ہیں یا وہ ساری گالیاں جو عورتوں کے جسموں کا استعمال کرتی ہیں طاقت کا عدم توازن ریپ کلچر کی جڑ ہے کیونکہ ریپ صرف اپنی جنسی حیوانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے نہیں کیا جاتا یہ عورتوں کے جسموں پر تشدد کے ذریعے انہیں ان کی جگہ پر رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا بھی شیوہ ہو سکتا ہے جو زندگی میں اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے پاورلیس یا بے اختیار محسوس کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ بے اختیاری ان کی مردانگی میں کمی لے آئی ہے کیونکہ دنیا بھر میں مردانگی کو طاقت اور کنٹرول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو کسی چیز کو جسمانی طور پر تسخیر نہیں کر سکتا وہ مرد نہیں اس گھناو نے عمل کو ایک ٹول آف وار اور مردوں کی جیت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے صرف ریپسٹ کو مار ڈالنا ایک عارضی حل ہے کیونکہ سوچ اور معاشرے کو بدلنا اصل لمبا اور مشکل کام ہے سزا اور قانون کا ہونا تو ایک ضروری عمل ہے ہی لیکن اسے کھلے عام ریپ کو روکا جا سکتا ہے گھروں میں موجود جنسی زیادتی اور تشدد پھر بھی اسی طرح چلتے رہیں گے کیونکہ معاشرتی طور پر کمزور خواتین اپنے گھر کے مردوں کو ریپورٹ کر کر بھی مریں گی اور نہ کر کر بھی ہمارے جیسے معاشرے میں وہ سوچتی ہیں کہ بہتر ہے کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر ان سے بخشیش کی امید کر لی جائے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہم بچپن سے سعودی عرب کی داستانیں سنتے آ رہے ہیں جہاں اس لیے کوئی جرم سرزد نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سزائیں بہت کڑی ہیں لیکن اس بیانیے کو ان عورتوں کی وہ ریپورٹیں جھٹلاتی ہیں جن کو عمرے اور حج کے دوران جنسی طور پر حراسہ کیا گیا اگر آپ ٹویٹر پر ٹرینڈ موسک می ٹو سرچ کریں تو آپ کو سینکڑوں ایسی کہانیاں ملیں گی لیکن پھر کیا کیا جا سکتا ہے میرے لیے ایک امید کی کرن اس کتاب ہیومن کائنڈ اہ ہوففل ہسٹری میں نظر آئی اس میں نوروے میں دو ایسی جیلوں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پر قیدیوں کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ نوروے کی جیلوں اور معاشرے کی انسان دوست اصولوں کی وجہ سے وہاں کا ریسٹیڈیویزم ریٹ یعنی کسی مجرم کے دوبارہ جرم کو کرنے کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے ایک غریب ملک کا نوروے بننا تو کوئی آسان کام نہیں لیکن ہم دوسروں کی اچھی مثال سے کچھ سیکھ ضرور سکتے ہیں